اگر کھانا پٹنے میں دیر ہے تو چلو کیوں نہ سیپ کھا لیا جائے مگر یہ کیا اوپر سے بلکل صحت مند نظر آنے والا یہ سیپ تو اندر سے گل چکا ہے اور یہ کارن بھی اور ٹاماتر اور شملا میرچ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کون کرتا ہے اور سائنس دانوں نے ایک ایسا دلچسپ طریقہ نکالا ہے سبزیوں کے اس دشمن سے بچنے کے لیے مگر شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے کیا آپ اس کیڑوں کو پہلے مل چکے ہیں یہ براؤن مارموریٹڈ سٹنک بگ ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر ایشیا سے بتایا جاتا ہے لیکن اب یہ دنیا کے تمام حصوں میں پھیل چکا ہے اور شاید اس کی وجہ پھلوں اور سبزیوں کی ترسیل ہے جو بحری جہاز کے ذریعے ایک برے آزم سے دوسرے برے آزم تک ہوتی ہے مارموریٹڈ کیڑے کا نام اس کے جسم پر بنے ڈیزائن کے وجہ سے رکھا گیا ہے اور سٹنک اس لیے کہ اسے تنگ کرنے پر یہ اپنے جسم سے بدبو خارج کرتا ہے یہ کیڑا ہر قسم کی سبزی اور پھل کی تلاش میں رہتا ہے اور جیسے ہی کوئی تازہ پھل نظر آئے تو فوراں یہ اپنی لمبی سی سٹراو اس میں داخل کر دیتا ہے کیا خیال ہے کہ یہ اس پائپ نمہ چونچ سے پھل کھانا شروع کر دیتا ہے تب سے پہلے یہ باریک سراخ کے ذریعے اس پھل یا سبزی میں کیمیکل داخل کرتا ہے جس کی وجہ سے پھل اندر سے گلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کیمیکل کی وجہ سے بننے والے جوس کو یہ پی لیتا ہے جیسا کہ ہم سموتھی پیتے ہیں اسی لیے اوپر سے ساپ اور تندرست نظر آنے والا پھل اندر سے گل تھڑ چکا ہوتا ہے اور یہی حال ٹماتر، شملہ میرچ اور دوسری سبزیوں کا بھی نظر آتا ہے یہ نہ صرف نرم پھلوں میں بلکہ سخت خال میں بھی سراخ کر سکتا ہے پہلے پہل تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیڑے مار دوائیوں کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن پھر سائنس دانوں نے اس کیڑے سے بچنے کے لیے ایک دلچسپ حل نکالا ملیے ہمارے اردگرد پائی جانے والی مکھی سیمورائی بک سے یہ مکھی مارموریٹڈ سٹنگ بک کی ازل سے دشمن ہے مادہ سیمورائی مکھی سب سے پہلے مارموریٹڈ بک کے انڈے ڈھونڈتی ہے اور پھر ان انڈوں میں ایک ایک کر کے اپنے انڈے دینا شروع کر دیتی ہے اس مکھی کے انڈوں میں سے نکلنے والے لاروے اپنے اردگرد موجود خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجہ مارموریٹڈ کیڑوں کے بجائے سیمورائی مکھی کے بچے ساٹھ سے نوے فیصد تک مارموریٹڈ بک کے انڈے اسی طریقے سے تلف کیے جاتے ہیں اور یقیناً یہ ایک بہترین طریقہ ہے کیمیکل کے استعمال سے مارموریٹڈ بک تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فائدہ مند جاندار بھی ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے لیکن سائنس دان یہ بات خوب جانتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہے تو ہماری حوثنہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم مزید انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آ سکیں